ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ جس نے والدین کی نہیں سنی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا اب انسان کم اونڈ ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے ہر چیز بس چھٹکیوں کا کھیل ہے اور ہمارے بڑے تو بس ایسے ہی باتیں بناتے رہتے ہیں انہیں تو عادت ہوتی ہیں مانا کرنے کی لیکن پھر ہم شعور کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے والدین کی بات مانی ہم روڈز پر دیکھتے ہیں کہ تینیجرز فرمیلنگ کرتے ہیں بائک کے اوپر کھڑے ہو کر کرتب دکھاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال کپنے لڑکے ان حادثوں میں مر جاتے ہیں یا پھر معذور ہو جاتے ہیں وہ خود تو حادثے کا شکار ہوتے ہی ہیں بہت سے اور لوگوں کو ساتھ لے ڈپتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ والدین کا خصور ہے میں کہتی ہوں کہ اب والدین ہاتھ جھوڑیں اور پاؤں پڑیں ہم نہیں سنتے بھئی ہم نے یہ تیل کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے جانوں زندگیوں کے ساتھ کھیل کر ہی رہنا ہے ایک کم عمر لڑکے نے کئی بار خواہش دہر کی کہ اسے نیر پر جا کر نہانا ہے اسے ہر بار والدین نے منع کیا ایک دن وہ چھپ کر اپنے دوست کے ساتھ چلا گئے جانتے ہیں کیا ہوا وہ پانی کے تیز بہاؤ اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے زندہ واپس آیا ہی نہیں پہلی بار کا جانا آخری بار کا جانا ثابت ہوا ہمارے یہاں اکثر لڑکیوں کو لگتا ہے کہ وہ تو بہت بہادر ہیں اور کسی کی احمد ہے کہ ان کا کوئی کچھ بگار سکے تو میں یہ کہتی ہوں کہ امریکہ جیسے ملک میں خواتین اپنے بیگ میں سپریے تیزار چاہو برنا پسٹرے لے کر باہر نکلتی ہیں تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں معاشرہ اور ماحول دیکھ کر بہادری دکھاتے ہیں والدین کی بات سنیں کہ اکیلے نہیں جانا وہ آپ کی آزادوں میں ہائے نہیں ہو رہے ہیں وہ آپ کی افاظت کے لیے پریشان ہے وہ دوسرے شہروں میں پڑھنے سے روک نہیں ہے بلکہ اس لیے مانا کر رہے ہیں کہ کسی امرجنسی کی صورت میں وہ وہاں موجود نہیں ہوں گے